ریشنل کری جو بہت ہی پاپولر ہے وہ ہے آلو گوشت آج کی ریسیپی ہے مٹن آلو کری بہت ہی ساف جوسی اور مسالہ گریوی آلو گوشت اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے گریوی پرابلم کرتی ہے تو یہ سالن کیسے بنتا ہے اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو پسند آجائے تو بھیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے ناظرین جب بیف یا مٹن کا سالن بنانا ہوتا ہے تو پہلے کوشش کرتی ہوں کہ گوشت کو سپریٹلی بوائل کروں پھر سالن بناتی ہوں تو بہت ٹیسٹری بنتا ہے اور آج کی ریسی بی بی میں یہی سٹارٹ کروں گی ایک ٹیپ آٹم پارٹ لیں گے جس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر کے پھر میڈیم سائز کا آنیاں سیلائز میں کٹ کیا ہوا ایڈ کریں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک وہ ٹانسپیرنٹ نہ ہو جائے جب ٹانسپیرنٹ ہو جائے گا تو ہم مٹن میں نے ہاف کے جلیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر تک فرائے کریں گے تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہم دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے مکس کریں گے باقی کوئی بھی مسالہ نہیں ایڈ کریں گے صرف وارٹر ایڈ کریں گے یہاں پر فائیو گلاس اس وارٹر کے میں نے ایڈ کیے ہیں اور اب لیٹ لگا کے میڈیم لو فلیم پر ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانی آپ نگوشت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں فارٹی منٹ میں وارٹر ڈرائے ہو گیا میٹ پی کوک ہو گیا جو ہمیں کنسسٹنسی چاہیے تھی وہ ہو گئی اب فلیم آف کر کے گوشت سائٹ کریں گے اور سالن بناتے ہیں واک میں کوٹر کا وائل ایڈ کریں گے اور ہیٹ کریں گے دن ٹو میڈیم سائز آنین سیلائز کیے ہوئے وہ ایڈ کریں گے اور ساٹے کریں گے آنین جب لائٹ کولڈن کلر کے ہو جائیں تو تھوڑا وارٹر ایڈ کریں گے اس سے پیاس جلیں گے بھی نہیں اور جلدی ڈیزول ہو جائیں گے گریوی بہت اچھی بنیں گے اب کھڑے مسائلے ایڈ کرتے ہیں جس میں دو تیز بات ایک دارچینی اسٹرک دو دو چھوٹی بڑی الائچی دو لونگے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ثابت وہ ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے پاوڈر سپائچز میں ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون بھنا کھٹا سفید زیرہ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ یہ سب مکس کریں گے یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں بھنیں گے تھوڑی دیر بھنائی کریں گے تاکہ سارے مسالوں کا ایکسینٹس آ جائے تھوڑا وارٹر ایڈ کریں گے اس سے مسالے اور سپائسی ہو جائیں گے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون صرف جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر چاپٹ وہ ایڈ کریں گے ساتھی گرین چلیز تھری سے فور وہ ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد ہم گوشت ایڈ کریں گے جو ہم نے بوائل کیا ہوا تھا گوشت ایڈ کر کے سارے مسالوں کو گوشت کے ساتھ مکس کریں گے کچھ دیر تک بنائی کریں گے پھر دو میڈیم سائز کے آلو پیسٹ میں کٹ کیے ہوئے وہ بھی شامل کریں گے اور سارے مسالوں کو آلووں کو گوشت کو ایک ساتھ مکس کریں گے اور تھوڑی دیر بنائی کریں گے دین اسی پانی میں پکنے کے لیے ہم کور کر کے کچھ دیر کے لیے میڈیم فلم پر رکھیں گے آفٹر ٹین منٹ ٹیماتر ڈیزول ہو گے یہاں پر آلو چیک کیجئے گا اگر کک ہو گئے ہوں تو فلم ہائی کر کے بنائی کریں گے اگر نہیں ہوئے تو آپ تھوڑی دیر اور کور کر کے رکھیں گے تو آلو کک ہو جائیں گے اور اتنی دیر تک آپ بنائی کریں گے ہائی فلم پر جب تک آئل سپریٹ نہ ہو جائیں ہائی فلم پر بنائی کرنے سے وارٹر بلکل ڈرائے ہو گیا اور مسالے بھی ڈیزول ہو گئے اچھے سے ہمیں جو ایڈیل گریوی چاہیے تھی وہ ہو گئی ہے مٹن کمپلیٹلی ڈن ہو چکا ہے آئل سپریٹ ہو کے سرفیس ہو گیا ہے مٹن بھی بہت ٹینڈر اور جوسی لگ رہا ہے یہ آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں جب یہ ببل بننے لگے تو رائٹ ٹائم ہے آپ گریوی کا وارٹر ایڈ کریں اب گریوی کا ڈیسائیڈ آپ کریں گے کہ آپ لوگوں کو کتنی گریوی چاہیے اتنا وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون گلاس وارٹر ایڈ کیا ہے وارٹر کو اور سارے مسالوں کو مکس کریں گے تھوڑی تیر مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کور کر کے لو فلم پر میڈیم ٹو لو فلم پر رکھیں گے ایک دو بال آنے دیں گے یہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ہے اگر کم ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ سالن ریڈی ہے فلم آف کر دیں گے اور کور کر کے کچھ دیر رکھیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے تقریباً فائیو ٹو سکس منٹ میں سالن ریڈی ہو گیا آئل بھی سرفیس ہو گیا اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر ریسر کرتے ہیں ویورز دیکھا کتنی آسانی سے بہترین زائکے دار کھلا کھلا سا کلر گریوی والا آلو گوشت ریڈی ہو گیا ونس یہ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور فیڈبیک بھی دیجئے گا ویورز یہ تھی آج کی آلو گوشت کی ریسیپی امید ہے آپ سب بہت لائک کریں گے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئرنگ یاد سے کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی